ایر وائی ڈیجیٹل فبیحہ کچھ سمجھنے کی کوشش کرو وہ میرے بچوں کی ماں ہیں میں اسے اس طرح کیسے چھوڑ سکتا ہوں اور طلاق دینا کوئی اتنا آسان تو نہیں اس کے جواب میں فبیحہ کہتی ہے میں بھی آپ کے بچے کی ماں ہوں اور یہی سمجھیں جتنی اہمیت آپ اسے دے رہے ہیں اتنی ہی مجھے دیں کیا آپ کے لیے وہ بچے زیادہ قیمتی ہیں میرا بچہ قیمتی بالکل نہیں اس کے جواب میں حرم کہتا ہے کہ سنایہ پہلے ہی مجھ سے روٹ روٹ کر جاتی ہے اب تم ایسا کیوں کر رہی ہو میرے ساتھ سنایہ کو بیچ میں کیوں لا رہی ہو میرا اور تمہارا پرسنل معاملہ ہے تم اس پر بات کیا کرو اس کے جواب میں فبیحہ کہتی ہے سنایہ چھوڑ چھوڑ کر جاتی تھی اب میں چھوڑ کر جاؤں گی بس بود ہو گیا مجھے امی کے گھر سے تب ہی لینے آنا جب سنایہ کو طلاق دے دو اسی طرف سنایہ کی امام سے کہتی ہے کہ مجھے لگتا ہے تمہارے اوپر جو ظلم کے پہاڑ ٹوٹے ہیں وہ جلد ہی ریزہ ریزہ ہو جائیں گے بس تم سبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑنا اس کے جواب میں سنایہ کہتی ہے امی اور کیا ہوگا میرے ساتھ میں اتنے ٹائم سے سبر ہی تو کر رہی ہوں اب اور کتنا سبر پہلے اس کی امام مجھے پریشان کرتی تھی میں وہ بھی برداشت کر کے رہ رہی تھی اس کے جواب میں اس کی ماں کہتی ہے تمہیں یہ بھی برداشت کرنا چاہیے اور اسے سبق سکھانا چاہیے بھاگنا نہیں چاہیے ناظرین اب آپ کمیٹس پر ضرور بتائیں کہ سنایہ کو کیا کرنا چاہیے ویڈیو چھلے گئے تو لائک چینل کو سبسکر